اسلام علیکم دوستوں کیا آپ سب کا امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آگ لگنے سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات آج کی ویڈیو میں نے اردو میں بنائی ہے ویسے نارمال ہی میں اردو میں بنا دوں لیکن جو آج کی ہماری رائٹنگ ہے جو فنڈس ہیں وہ اردو میں ہیں آل لیڈی میں نے فائر کے اوپر دو ویڈیوز بنا دی ہیں آپ میری اسٹری جو ویڈیوز ہیں اس میں جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں تو چلی آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پر دیفینیشن آجائے گی آگ کیا ہے آگ تین چیزوں کا مرقب ہے جس میں جلنے والا مادہ اکسیجن اور ایک خاص تناسب درجہ حرارت آپس میں ملتے ہیں آگ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں ہمارے پاس آگ کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلے کلاس اے فائر ہے جس میں ایسی ٹھوس آگ جو جل کر راک کی شگل اختیار کر لے مثلا گتہ کپڑا فوم کاغذ بغیرہ اسے کلاس اے کی آگ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم سپیشل سلنڈر وارٹر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کلاس بی جو فائر ہے ہماری وہ ہے ایسی مایا کی آگ جو بڑھکنے والی ہوا مثلا پیٹرول ڈیزل کیمیکل گریس مٹی کا تیل وغیرہ اسے کلاس بی کی فائر کہتے ہیں اس کے اوپر ہم سپیشل سلنڈر ایکویس فلم فارمنگ یوز کریں گے اے ٹریپل ایف کلاس سی جو ہے ایسی قدرتی آگ ہے مثلا الپی جی گیس سی این جی گیس وغیرہ اسے کلاس سی کی آگ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈی سی پی ڈرائی کیمیکل پاودر فائر ایکسٹنگوشر یوز کریں گے کلاس ڈی جو ہے ایسی آگ جو دھاتوں میں میٹل کی آگ ہو مثلا پوٹاشیم مگنیزیم ایلومینیم سوڈیم یہاں پہ مطلب یہ کہ کیمیکل کی فائر جو ہے اسے ڈی کلاس کہتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈی سی پی ڈی سی پی یوز کریں گے فائر ایکسٹنگوشر کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے بڑھتے ہیں کلاس ڈی ایسی آگ مثلا جب تک بجلی کے بارے میں کرنٹ گزر رہا ہو اسے کلاس ڈی کہتے ہیں ایسی آگ جو آور لوڈنگ کی وجہ سے لگ جائے یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ جائے ایلیکٹریکل فائر کو ہم ای کلاس میں لیں گے اس کے اوپر ہم سی او ٹو سلنڈر یوز کریں گے کلاس جو ہے وہ کچن فائر ہے یا جو ہے آئل فائر فیٹ فائر اس میں ہم کہیں گے آگ ایسی آگ جو کچن میں مثلا آئل چربی آلکول وغیرہ اسے کلاس فائر کہتے ہیں اس کے اوپر سلنڈر ہم ویٹ کیمیکل جو ہے اس در لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ہم ویٹ کیمیکل یوز نہیں کریں گے ہم اس کے اوپر ڈی سی بی وغیرہ ہی یوز کریں گے یا سی او ٹو آگ پھیلنے کے اصول آگ تین اصولوں سے پھیلتی ہے اس میں ہے سب سے پہلے اسحال حرارت کنڈکشن حمل حرارت کونویکشن اور شوائع حرارت یعنی ریڈیشن اسحال حرارت کیا ہے ایسی حرارت جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرارت ٹرانسفر ہوتی ہے مثلا ایک لوئے کا راڈ لیں اسے سرے سے گرم کریں لوئے کا دوسرا سرہ بھی کچھ دیر بعد گرم ہو جائے گا اسے اسحال حرارت کہتے ہیں کونویکشن حمل حرارت ایسی حرارت جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرارت شولوں کی شکل میں یعنی گیز کے مالیکیولز یا دھویں کی شکل میں جاتے ہیں مثلا گرینڈر کے چلنا ویلڈنگ کا ہونا یا دھویں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اسے حمل حرارت کہتے ہیں ریڈیشن شوائع حرارت ایسی حرارت جو سورج کی روشنی کی شوائع ایک جگہ یا طرفہ پڑھتی ہیں مثلا شیشے کا ٹکرا لیں شیشے کے ٹکرا روشنی کے آگے کریں شیشے کے نیچے کاغذ رکھ دیں اور کچھ آگ لگ جائے گی اسے ریڈیشن یعنی شوائع حرارت کہتے ہیں آپ نے کئی ایکسپیریمنٹ بھی دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ لوگ جو ہے کنویکس میرر رکھ کے لگڑیوں میں خوش لگڑیوں میں آگ وغیرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے کافی ویڈیوز بھی ہیں آگ بجھانے کے اصول ہمارے پاس تین اصول ہیں سب سے پہلے ہے کولنگ تھنڈا کر کے ایسی حالہ جس میں ہیٹ کو ختم کیا جائے یعنی پانی ڈال کے اکسیجن ختم کر کے سمودھرنگ ایسی حالہ جس میں اکسیجن کو ختم کیا جائے اس میں آپ فائر بلانکٹ بھی یوز کرتے ہیں ایٹ ٹریپل ایف جو فوم ہمارا فائر ایکسٹنگوشر ہے وہ فوم جو ہے اکسیجن آپ کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے بھوک ہمارنا سٹار ویشن ایسی حالہ جس میں آگ کی خوراک کو کم کیا جائے یعنی کہ اینڈن اٹا دیا جائے اینڈن جو ہے اس کو نکال دیا جائے جو فیول ہے ہمارا وہ ختم کیا جائے فائر ایکسٹنگوشر کی اقسام آگے آتی ہیں سب سے پہلے وارٹر فائر ایکسٹنگوشر ہے نمبر دو پہ ہمارا پاس ایٹ ٹریپل ایکوش فلم فارمنگ سیو ٹو ہے چار پہ ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہے یہ ایک چارٹ ہے فائر ایکسٹنگوشر کے بارے میں آپ کون سا فائر ایکسٹنگوشر یوز کر سکتے ہیں نمبر پاس ایکسٹنگوشر استعمال کرنے کا طریقہ پاس میتھڈ فائر ایکسٹنگوشر استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاس پی سے پل دی پن سیفٹی کی پن کو کھیچیں اے سے ایم ایٹ دی بیس آب دی فائر آگ کی بیس پر نشانہ لیں ایس فار سکویز دی ہینڈل ہینڈل کو دبائیں اور آگ کی بیس پر سپری کریں ایس سویپ سائیڈ ٹو سائیڈ نوزل کو دائیں بائیں گھومائیں نوٹ فائر ایکسٹنگوشر استعمال کرتے وقت ہوا کروک کو مدے نظر رکھیں اور آگ سے دو میٹر دور رہیں وینڈ ڈریکشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے ایسا نہ ہو کہ آگ آپ کی طرف بڑھ رہی ہے اور آپ ہوا کی ڈریکشن کو اپوزٹ نہیں کھڑے ہوئے تو آگ آپ کو نقصان پچھا سکتے فائر ایکسٹنگوشر کی انسپیکشن کرنے کا طریقہ فائر ایکسٹنگوشر چیک کرنا کس قسم کا ہے گیٹ چیک کرنا اس کی باڈی چیک کرنا سیل پین چیک کرنا نوزل ہارن چیک کرنا ایکسپاری ریٹیٹ چیک کرنا ایکسٹنگوشر چیک کرنا یہ ہر مہینے فائر ایکسٹنگوشر کی منتلی بیسس پہ جو ہے فائر انسپیکشن ہونی چاہیے تاکہ یہ نوک خودانہ کا اصلا ریال امرجنسی کا ٹائم فائر ایکسٹنگوشر یوز لیس ہو ская ہے نیکسٹ ہمارے پاس فائر ہرڈرنٹ اور فائر ہوس پائپ کی انسپیکشن Würڑ فائر ہرڈرنٹ کی حالت چیک کرنے فی میل کے جو کپلنگ وہ چیک کرنے ساری میں کپلنگ لکھنا بھول گیا ہوں اس کو آئلنگ کرنا ہوس پائپا کو مل اور فی میل ہوس پائپا ،ے کی لیکھ کی چیک کرنا فائر ہوس پائپ کی سیل چیک کرنا اور براس نوزل کی میل سائٹ چیک کرنا تو یہ بڑے امپورٹنٹ کی پوائنٹس ہیں جو آپ نے فائر ہیڈرنٹ ٹیم کو کشن دینے کا طریقہ نارمالی جو فائر ہیڈرنٹ کی ہماری ٹیم ہے وہ چار لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے تو پہلا جو ہے آدمی وہ ہوس پائپ کو لے گئے جاتا ہے امرجنسی پوائنٹ پر تو پہلا کشن ہے پانی آن کرنا اس سندھ میں ایک بار ہاتھ سے اشارہ کرنا جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ہے دوسرا کشن ہے پریشر بڑھانا اس سندھ میں تین بار ہاتھ سے اشارہ کرنا جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ہے تیسرا کشن ہے پریشر کم کرنا اس سندھ میں ہاتھ ڈاؤن کرنا جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ہے چوتھا کشن ہے پانی بند کرنا اس سندھ میں ہاتھ سے اشارہ دینا جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ہے یہ جس میں نے ریفرنس کیلئے پکچرز یوز کی ہیں نارملی جو کاشنز ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں یا جو اپنے اچھے سی ڈپارٹمنٹ ہے فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں کاشنز سیکھنے کے لیے فائر ہوز ریل فائر ہوز ریل ایک یونٹ ہے پائپ کا ڈایا ایک انچ پائپ کی لمبائی اس میں تیس میٹر یا سو فیٹ ہوتی ہے نوزل ملٹیپل پرپس ہے اس کی آپریٹنگ آسان ہے ایک منگ ممبر بھی جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے اس کا ڈایا دھائی انچ ہوتا ہے اس کا ایک سیرا مل سائٹ دوسرا فی میل سائٹ مل سائٹ فائر ہڈرن میں کپل ہوتا ہے دوسرا فی میل نوزل میں کپل ہوتا ہے جو ہماری نوزل ہوتی ہے وہ اس کے اندر کپل ہوتی ہے فی میل کے نشاندہ ہی اس کی اوپر دو شولڈر ہوتے ہیں جیسے پکچر میں دیکھ سکتے ہیں آپ جو مل کپل ہے وہ ادھر اوپر پڑا ہوا ہے فی میل کپلنگ کے ساتھ اس کے جو ہوس جہاں پہ ایڈیجسٹ ہوتا ہے نوزل اس کی ایڈیجسٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہے اس قوم پائپ ایکسٹینڈ کرنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں مل کپل نیکسٹ ہمارے پاس نوزل کی ٹائپس نوزل کی اقسام دو طرح ہی نوزل ہوتی ہیں ایک جیٹ نوزل ہوتی ہے اور دوسری ملٹی پرپس ہوتی ہے نوزل فائر ہوس پائپ کے درمیان مل میں کپل ہوتی ہے سوری کے فی میل میں کپل ہوتی ہے فرسٹ ایڈ ہمارے پاس نیکسٹ ہے اپتدائی طبیعی امداد ایسی اپتدائی طبیعی امداد جو مریض کو ڈاکٹر کے آنے سے پہلے موجودہ سازو سمان سے دی جائے اسے فرسٹ ایڈ کے ہے وائٹل سائن یا وائٹل آرگن دماغ کا چلنا آنکھوں کا جمکنا دل کی دڑکنا دل کا دڑکنا سانس چلنا نبز کا چلنا وغیرہ نبز ریٹ جو نارمل انسان کا ہے وہ بہتر پر منٹ ہے سانس لینا جو ہے اٹھارہ سے سولنا دفعہ نارمل ہے ٹمپریچر ایک انسان کا نارمل 37 ڈگری یا 98 فارنائٹ ہے بلڈ پریشیر 80 ڈو 120 نارمل ہے آنکھوں کا جمکنا پندرہ سے 20 منٹ جو ہے وہ نارمل ہے مسنوی سانس دینا کارڈیو پلمونداری ریسسیٹیشن اس میں خطرہ ہے سب سے پہلے اردگرد کے خطرات کو جانچے مثلا دائم بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سب جگہوں کو چیک کریں ریسپانس چیک کریں مریض کا آواز دے کے بلائیں یا کندے پہ تھپ تھپ آئیں اس کا نام پوچھنا وغیرہ بریتھنگ اور سرکولیشن کو کیسے چیک کریں گے اس کے اندر آپ نے ایک رول کو فالو کرنا ہے اللوک لیسن فیل مریض کو دیکھنا اس کی آواز سننا اور اس کی حرکت کو محسوس ایر وے ایر وے کو جو اس کا ایر وے آپ نے کھولنا ہے مریض کا اس کو ہیڈ ٹیلٹ کرنا ہے یا چند سے پکڑ کے تھوڑ ٹیلٹ کر سکتے ہیں یعنی سر کو پیچھے کی طرف جگانا ہے تھوڑی کو اوپر اٹھانا کہتے ہیں یا جسے چیک کیا جاتا ہے کہ مریض کا سانس کا رستہ بھلاک تو نہیں ہے سی پی آر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مریض کو واضح موت یا بیچینی سے بحال کرنا اسے سی پی آر کہتے ہیں سی پی آر میں مریض چھاتی پانچ سنٹی میٹر ڈیپ اور ایک منٹ میں تیس بردباؤ ڈالیں اپنے مو سے مریض کے مو میں دو تین بار سانس دینا تاکہ سانس مریض کے پھرپڑوں تک پہنچے اور یہ عمل کرتے رہنا جب تاکہ اس کا سانس بحال نہ ہو سکے بحالی پوزیشن یہ ہے ریکاوری پوزیشن میں اس طرح لٹانا ہے پھر بعد میں اپنے مریض کو ابتدائی امداد دم گھٹنا ہے فرسٹیٹ جو ہے چوکنگ جیسے نارمالی گھروں میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ سکہ پھسا لیتے ہیں یا بڑے بندے بھی کئی دفعہ کھانا کھاتے ہیں وہ ان کو بھی چوکنگ ہو جاتی ہے تو پیچھے کھڑے ہو جائیں اس بندے کے جس کو چوکنگ ہوئی بھی ہے انہیں آگے کی طرف جھکائیں اور پیچھے سے سینے کو دبائیں تاکہ ان کی ہوا والے راستے کو روکنے والی چیز مو سے باید نکل جائیں اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس طرح ہاتھیلی پھر رکھ کے پیچھے سے باڑی باڑی تفائیں یا اس کو الگزہ مارے اور سیدھا کر کے اس کے سینے کو دبائیں یہ سی پی آر کرنے کا طریقہ ہے